اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ یہاں پر جی آج تھی ہماری چاند رات اور میں آئیمی ہوں یہاں پر ایک چاند رات کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے اور آپ کو پتہ ہی ہے ایس جو جول میں ہمیشہ ہر جگہ پہ پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہوں اور یہاں پہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا اصل میں چاند رات کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہاں یوکے میں چھ بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے مطلب پاکستان کی طرح نہیں ہوتا نا کہ افتاری کرنے کے بعد چاند رات سٹارٹ ہوگی یہاں پہ ظاہرہ ڈیفرنٹ طرح سے ارینجمنٹس ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ چھ بجے ٹائمنگ تھی ان کی اور مجھے لگوانی تھی بیٹیوں کو مہندی اور میں نے سوچا کہ جلدی چلی جاؤں گی تو جلدی ظاہر اسی بات ہے میں اس چیز سے فارغ ہو جاؤں گی کیونکہ مہندی سٹال جو ہوتے ہیں وہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ آپ کو دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اور افتاری کرنے کے بعد میں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ افتاری ہوتی ہے یہاں پہ تقریبا ساڑھے آٹھ ہو جاتے ہیں افتار کرتے اور پھر کھاتے پیتے تو تقریبا نو ہو جاتے ہیں اور اگلے دن تھا جی ظاہر اسی بات ہے عید تو مجھے جو ہے وہ عید کے لیے بھی گھر جا کے کوکنگ وغیرہ کرنی تھی تو بس اسی چکر میں میں پھر چھے بجے جیسے ہی ان کے ٹائمنگ سٹارٹ ہوئی تقریبا ساڑھے چھے بجے ہم لوگ وہاں پہ پہنچ چکے تھے لیکن وہاں جا کے ڈسپوائنٹ ہوئی کہ ابھی ان کی کوئی اتیزادہ آرینجمنٹس ہوئی نہیں تھی بلکل ابھی لوگ بھی بہت ہی کام آئے ہوئے تھے اور سٹالز وغیرہ جو ہے نا وہ ابھی لگ رہے تھے پراپر ابھی نہیں سٹارٹ ہوئے تھا سارا جو فنکشن تھا انہوں نے شاید کچھ اور بھی کرنا تھا سٹیج وغیرہ بناوا تھا لیکن پھر وہی بات کہ میں نہیں زیادہ دیر سٹے کر سکتی تھی گھر میں بھی بہت ساری کوکنگ کرنی تھی مجھے عید کے لیے بھی اور بچوں کی تیاری اور یہ سارا کچھ تو خیر جی یہاں پہ میں اب آ چکی تھی اور جو کچھ بھی تھا میں نے کہا چلے میں یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پہ جی یہ جیوری سٹال لگاوا تھا مہندی کے بہت زیادہ سٹالز لگے ہوئے تھے کیونکہ ظاہرہ عید کا فنکشن ہوتا ہی مہندی کا ہے کہہ لیں تو یہ دیکھیں جی چوریاں تھی اور بہت پیار پیری چیزیں تھی جو کہ سیل ہو رہی تھی یہاں پہ لیکن وہی بات ہے کہ ٹائم بھی بہت ہی کم تھا بہت لیمیٹڈ تھا ذہن میں تھا کہ ابھی افطاری بھی ہے گھر بھی جانا ہے تو بس اس وجہ سے پھر میں نے جلدی جلدی جو تھوڑا بہت ہو سکا میں نے ریکارڈ کیا آپ سب کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی یہ لگے ہوئے تھے وہی جو اورگینک سوپس ہوتے ہیں بہت سارے سٹالز تھے نا ہر کوئی لگا لیتا ہے کہ چلو جس کو جو بھی چیز چاہیے وہ پھر لے لیتا ہے تو بس اسی طرح سے ہم لوگ بھی کہہ لیں یہاں آئے تھے اسی چکر میں کہ چلے کچھ اچھا ہو رہا ہوگا لیکن ابھی تو کافی کہہ لیں کہ ٹائم تھا ان کو فنکشن سٹارٹ کرنے میں آئی ہوپ کہ آفٹر افطاری اچھے سے یہ ہوا ہوگا اصل میں ایک جگہ پہ فنکشن تھا بھی نہیں بہت ساری جگہوں پہ تھا چاند رات کا جو کہہ لیں جو پارٹی تھی یا جو بھی تو وہ کیونکہ بہت زیادہ جگہ پہ ہونے کی وجہ سے لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کوئی کسی اور طرف چلا جاتا ہے کوئی کسی اور طرف جس کو جو بھی ایریا قریب لگتا ہے تو مجھے یہ میرے لیے زیادہ وہ پاس تھا میرے گھر سے تو پھر میں یہاں پہ آگئی تھی تو اس وجہ سے بھی زیادہ رش نہیں تھا بھی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پہ جو ہیں وہ چلے گئے تھے اور میرا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا یہاں آنے کا لیکن پھر میں نے سوچا کہ بچیوں کو مہندی لگوانی ہے تو اس کے لیے تو مجھے پھر محنت کرنی پڑے گی تو کیوں نہ چلے جاتے ہیں اور مہندی بھی ہو جائے گی اور ہم بھی کچھ دیکھ لیں گے ویسے میں پہلے کبھی نہیں آتی میں فرس ٹائم آج یہاں پہ آئی تھی لیکن اب سوچ رہی ہو کہ نیکس ٹائم کسی اور جگہ پہ ٹرائے کروں گی جہاں پہ اور زیادہ کوئی رونک ہوگی پتہ نہیں یہاں پہ رونک تھی کم یا پھر یہاں پہ میرے جلدی آنے کی وجہ سے ابھی کچھ ہو نہیں رہا تھا لیکن ہیر جو بھی تھا تو یہ سارا کچھ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ دیان میرا زیادہ گھر کی طرف لگا ہوا تھا کہ بھی کوکنگ بھی ساری ہو جائے کیونکہ عید والے دن آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اور مصروفیت ہوتی ہے اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ عید سے ایک دن پہلے سارے کام کر لیے جائیں تاکہ عید والے دن جو ہے نا وہ کچن میں نہ گزرے اور وہ فیملی کے ساتھ گزرے اچھے سے بیٹھیں کھائیں پیئیں اور اس کو جو ہے وہ اورینج کریں ساری چیزوں کو تو خیر جی یہاں پہ یہ دیکھیں جی مہندی لگ رہی تھی اب تو جہاں جہاں پہ مہندی لگا رہے تھے لوگ میں وہاں سے چھوٹے کلپ صاحب لوگوں کے لیے بنائے ہیں میں نے تو یہی رونک ہوتی ہے عید کی خیر جو بھی ہے جیسا بھی تھا لیکن وہی بات ہے کہ اگر پردیس میں اتنا سا بھی آپ کو مل جائے نا تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے بلکل لگ نہیں رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے دور ہیں تو کافی انجوئے کیا کافی مزہ آیا اور خوشی ہوئی اور آپ یقین جانے کہ ایک جگہ پہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ عید کی جو ہے وہ سیلیبریشنز ہو رہی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو نارمل شاپنگ سٹور ہیں گروسری سٹورز ہیں وہاں پر بھی عید مبارک کے بینرز لگے ہوئے ہیں تو کہہ لیں کہ بہت ہی اچھا اور خوشی ہوتی ہے ورنہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کنٹری میں عید کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جتنا یوکے میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مسلم کمیونٹی ہے بہت ساری مسجدیں ہیں اور باقی کنٹریز میں بھی یقیناً ہوگا لیکن یوکے کے آپ کو ہر سٹی میں جو ہے نا یہ ساری فسلیٹیز ملیں گی لیکن باقی جو کنٹریز ہیں ان میں موصلی یہ ہوتا ہے کہ جس ایریا میں زیادہ آپ کی کمیونٹی ہوتی ہے نا وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یوکے کے ہر سٹی میں یہ تو میں آپ کو اپنے سٹی کا بتا رہی ہوں لیکن اگر آپ لنڈن چلے جائیں برمنگم چلے جائیں وہاں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان کہ کسی وہ موٹی بزار میں آگئے ہیں کسی بہت ہی پاکستانی یا کہلے اس ایریا میں آپ آگئے ہیں اتنی رونک ہوتی ہے پروپر روڈ جو ہیں وہ بند کیے ہوئے ہوتے ہیں بلوک ہوتے ہیں روڈز کے اوپر سٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں میں آپ کو وہ دکھا سکتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی لیکن وہی بات ہے کہ یہ دینی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر سے نکل بھی نہیں سکتا تو خیر یہ سارا کچھ آپ کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ہمیں یہاں پہ رہ کے کہ یہاں پہ کسی چیز کی ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان سے دور ہیں تو یہاں پر جی گھڑی پہ ٹائم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ ہو چکے تھے مجھے آئے وے تقریبا ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اور مزید اب میں یہاں پہ رکنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ساڑھے آٹھ بجے بلکہ اس سے پہلے تھوڑا افتاری ہونی تھی اور مجھے گھر جا کے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا تو بس یہاں پہ میں بیٹی کی مہندی کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کی مہندی فینش ہو جائے اور میں جلدی سے گھر چلی جاؤں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہاں پر میں نے کھیر بنانے کے لیے دودھ رکھ دیا تھا میں گھر آ چکی تھی ابھی افتاری میں ٹائم تھا تھوڑا سا اور میں نے فوراں فوراں جو ہے بس یہ کھیک سی ایک میری کھیر ریسپی ہے جو ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی دودھ ایک طرف میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ویسے تو کھیر کے اوپر بہتر ٹائم لگتا ہے لیکن میری یہ ایک کھیک ریسپی ہے یہ ہے جی چاول میں نے کچھے جو ہیں وہ گرائنڈ کر لیے تھے اس کے اندر یہ لائچی بھی آپ ڈال دیں اور اس کو بچھے سے آپ گرائنڈ کر لیں بلکل پاودر بنا لیں تو بہت ہی اچھا ہے تو اس کو پھر میں نے دودھ کے اندر یہ پہلے سے تھوڑا سا مکس کر لیں تاکہ اس کے وہ لمس نہ بنیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا تھا اور جب یہ بلکل ایک پیسٹ سی بن جائے تو پھر آپ نے اس کو دودھ کے اندر ایڈ کرنا ہے بوائل ملک کے اندر تو بس یہ سیمپل سی ریسپی ہے جو کہ بڑی جلدی تیار ہو جاتی ہے اور چاول کیونکہ گرائنڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بہت جلدی جیسے وہ لذیذہ مکس کھیر ہوتی ہے کہ وہ منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے تو یہ بھی اسی طرح سے تھی اور یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں کہ دودھ بوائل ہو چکا تو میں اس کو آہستہ تک کر کے ایڈ کر رہی تھی اور بس ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے کیونکہ بس کوشی یہی کرنی ہے کہ اس میں گھٹلیاں نہ بن جائیں اور اب آپ کا کام ختم بس اس میں یہ ہے کرنا ہے کہ اس کو چلاتے رہنا ہے جب تک اس کو بوائل نہ آجائے دودھ کو اچھے سے کیونکہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ایک دم سے یہ چاول ساتھ لگ جائیں گے اور دودھ بھی جلنے کا خطر ہے اور دودھ اگر تھوڑا سا بھی ساتھ لگ جائے تو اس کی اتنی بوری سمیل ہوتی ہے کہ وہ چیز پھر بالکل کھائی نہیں جاتی تو یہاں پہ بس آپ نے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ٹف ٹائم دیتا ہے یہاں پہ کھیر کے آپ اس کے پاس کھڑے ہونا پڑتا ہے آپ کو تو بس جی جب کھیر جو ہے وہ تھک ہو جائے اور اس کے اندر ویسے میں نے چینی وغیرہ سب کچھ ایڈ کر دیا تھا میں آپ کو وہ دکھا نہیں سکی ہوں کیونکہ بہت سارے جو کلپس ہیں وہ نہیں ریکارڈ کر سکی تو چینی ڈال دیں اور جب وہ تھک ہونے لگ جائے آپ کو لگے کہ ریڈی ہو گئی اور یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ میں نے اس کے اوپر لگا دی تھی جو سلور فائل ہوتی ہے جس کو چاندی کے ورک بھی کہتے ہیں وہ میں نے اس کے اوپر لگا دی تھی اور کھیر ہو چکی تھی تیار اور تھوڑے سے اس کے اوپر آپ ڈال دیں بادام پیستہ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے کرش کر کے آپ وہ ڈال دیں تو میں نے تو تھوڑے تھوڑے بادام کاٹ کے ڈال دیئے تھے اور بس میں نے اپنی کھیر جو ہے وہ تیار کر لی تھی اور اس کے بعد پھر میں باقی ککنگ کے ساتھ بیزی ہو گئی تو ہے جی یہی تھا میرا آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ